ایک مینے تو پائی دن تو بعد جناب انہیں فون کیتا میں نے رات تین واج کے بطیاں منٹا تھے انہوں میں ایک علکی پتر تو خدادہ نہ کر کے آجا ساڑیاں بچیاں جنہیں میں نے توڑ فوٹا واس تک سب پرسانے پھڑ کے تھانے اٹھا کر دیتی ہیں سار میں بیٹا میرے تو مطمئن ہو گیا انہیں میں نے ایک علکی میں ساڑے چھے وجہ بچ ابا جی میں توڑے کار ہوں گا میں پرسوڑا نو خود بلا کے وٹے مار کے اپرو تا نیچے لے آیاں نیچے لے آ کے پرسوڑا نو میں نار لے گئے جا کے آبت نو میں خود گھڑے تو پھڑ کے اٹھایاں تو میں آبت نو اپنے پاس لے آیاں خالد باٹ کو فون کیا ہے خالد باٹ آ گیا ہے میں اس کو جڑا خالد باٹ دے والے کار دیا ہے خالد باٹ نے اپنی گھڑی پر بٹھا کے آبت کو سی ایم اپ چاہ جائے موٹر وی زیادہ تکیز کا مرکزی ملزم عابد ملی کیسے اور کہاں سے گرفتار ہوا عابد ملی کو پولیس نے حراست میں لیا آج جی کا دعویٰ عابد کو گریبان سے پکڑ کر حوالے کیا والے تک پر علی کا موقف پچاس لاکھ کا انام کس کو ملے گا جو نیفو نیوز کی طرف سے حقائق سامنے لانے پر نیا سوال اٹھ گیا کابینہ اجلاس میں بھی مہنگائی کی گونج وزراء پھٹ پڑے شیخ رشید بولے نومبر دسمبر میں آٹا مزید مہنگا ہو سکتا ہے بتایا جائے عدویات کیوں مہنگی ہوئیں مراد سعید ندیم بابر اور عمر ایوب پر برس پڑے کہا بجلی اور گیس کی انتوں میں اضافے کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں وزیراعظم نے ساری تنقید تنی اور مکمل اعتماد کے ساتھ کہا کہ مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے اسے حل کر کے دم گئیں گے مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کر رکھتی گوشت کھانا تو دور کی بات دال اوٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا آٹا گھی چینی سبزی دال اور گوشت سب مہنگے اسلام آباد کے سستے بازار صرف نام کے سستے رہ گئے ادرک کیفی کی لوکیمت چھہ سو روپے تک جا پہنچی راولپنڈی کی یوٹیلیٹی سٹور سے چینی ہی گائے لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹا کے شہیوں کی مہنگائی کی دوہائی روانسال پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اور بیروزگاری بڑھے گی آئی ایم ایف نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی پاکستان کی اقتصادی ترقی کے شرعہ ایک پیسر تک ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی سے نہیں ڈڑتی مریم نواز ڈڑ گئی کہتی ہے جیل بھوگا چکی ہوں پھانسی بھی چڑھا دو گے تو مشن کی خاطر ہنس کے چڑھ جاؤں گی کارکنوں کو بھی پیغام دے دیا کوئی پکڑے، بینرز اتارے یا رکاوٹیں کھڑی کرے فوٹیج بناو اور سوشل میڈیا پر ڈال دو گجرہ والا میں پی ڈی ایم کے جلسے سے پہلے پولس ان ایکشن جی ٹی روڈ پر کنٹینرز کی پکڑ دھکڑ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینرز لگا دیے گئے زلہ انتظامیہ تشہیری بینرز اتارنے لگی رانہ سناؤلا نے کہا کہ جلسے کی اجازت نہ ملی تو پھنڈال جی ٹی روڈ پر لگا دیں گے کمر زمان کائرہ بولے شفاف الیکشن کے لیے آخری حد تک جائیں گے ان سی اوسی نے پبلک اجتماعات کی گائیڈ لائنز جاری کر دی عوام اجتماعات سے اجتناب کیا جائے انڈور تقریب میں زیادہ سے زیادہ پانچ سو افراد موجود ہو تقریب کا دورانیا تین گھنٹے سے زیادہ نہ ہو تقریب میں لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہو کوئی کھڑا نہ ہو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے ریمانڈ میں ساتھ روز کی توسی شہباز شریف نے کہا انہوں نے دو ہزار پانچ میں بھرون ملک پہلی پروپٹی خریدی آرامدے کرسی عمران خان کے حکم پر واپس لے لی گئی عام کرسی کے استعمال سے کمر درد پڑ گیا خاندان والوں کو پنجاب بینک سے ایک دھیلے کا کرزہ نہیں لینے دیا کراچی میں لوڈ شیڈنگ پر چیف جسٹس برہم ریمارکس یہ کہ کراچی میں بچھلی کی تقسیم ممبئی سے کنٹرول ہو رہی ہے آدھا کراچی رات کو اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے کہ الیکٹرک نے کراچی کو یہ ارخمال بنا رکھا ہے انہیں جیل بھیج دینا چاہیے وفاقی حکومت کچھ نہیں کر رہی حکومت کے ہر ادارے کا برا حال ہے ایسا لگتا ہے ہم پتھر کے دور میں جی رہے ہیں پاکستان کی ایک اور اہم صفارتی کامیاد تین سال کلے پام متحدہ کی انسانی حقوق کانسل کا رکن مندخب پاکستان کو ایک سو ایک آنوے میں سے ایک سو انہتر ووٹ کلے پاکستان کا دباؤ کام کر گیا موڈی سرکار نے مقبوضہ کشمیر کی سابق وزیرعالہ محبوبہ مفتی کو رہا کر دیا محبوبہ مفتی کو گزشتہ برس اگست میں بھارت کے غیر آئین اقدام کے خلاف احتجاج پر گرفتار کیا گیا تھا جیمن ایب نے امریکہ میں پی آئیے کے روزفیلٹ ہوتل کو بند کرنے کا نوٹس لے لیا دی جی نے ابراولپنڈی کو تحقیقات کرنے کا حکم پاکستان کو لاکھوں ڈالرز شخصان پہنچانے والوں کا تحقیق کرنے کی ہدایت وزیرعالہ بلوچستان جام کمال کرونا میں مفتلا جام کمال نے ٹویٹ کیا کہ ان کا کرونا ٹیسٹ مصفت آیا ہے